رمضان افطار میں اگر آپ نے اپنی واہ واہ کروانی ہو تو چکن تککہ کریپس لازمی ٹرائے کریں بہت مزے گے بنتے ہیں دعوتوں میں بنا سکتے ہیں اور افطار میں بچے تو اس کے فین ہو جائیں گے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے بون لیس چکن لے لیا ہے تقریباً 250 گرام پر لیا ہے اس کے اندر میں لسندر کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ایک ٹی بل سپون ایک ٹی سپون بھر کے اس کے اندر نمک کا شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون میں اس میں زیرہ پاورڈر ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم دنیا پاورڈر شامل کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کٹی ہوئی لال میچ ڈال دی ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں کشمیری لال میچ ڈال دی ہے جس کا کلر ہوتا ہے نا وہ والی اور ہاف ٹی سپون میں نے کالی میچ کا پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم لیمن ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ نہ ہو تو آپ سمپل والی لال مرچ بھی ہاف ٹی سپون ڈال دیجئے گا بس یہ سمپل سے انگریڈینٹس ہر گرمی موجود ہوتے ہیں یہ ڈال کے تو آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے جناب فرائی پین اس کے اندر دو ٹیبل سپون آپ نے آئل کے شامل کرنے ہے اس کے بعد یہ چکن دکہ ہمارا جو میرینیشن والا تھا یہ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر تکہ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں چکن تکہ مسالہ جو بزار سے ملتا ہے وہ میں نے نہیں یوز کیا لیکن آپ چاہیں تو یوز کر لیجئے گا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا چینڈا لگا کے بس اس کو کور کر کے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے یہ بہت آسانی سے پک جاتا ہے اور ازیلی گل بھی جاتا کیونکہ ہم نے چکن کے چھوٹے چھوٹے بیسیز ہی لیے ہیں یہ کچھ اپنا پانی بھی ریلیز کر دیتا ہے تو اس لیے آپ نے پاس کھڑے ہو کے بس اس کا پانی ڈائے کرنا ہے دس منٹ میں یہ اچھے سے گل جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کچھ ویجیٹیبلز ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ گل چکا ہے بلکل اور اس کے اندر میں ڈال رہا ہوں شملہ میجر اور تھوڑی سی بند کو بھی میں نے فروزن یہاں پہ یوز کی ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا پیاز اس میں ڈالیں گے تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون میں نے کٹا ہوا پیاز اس کے اندر شامل کر دیا ہے چکن جب گل جائے گا سبزیاں آپ نے تب اس کے اندر ایڈ کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہماری سٹفنگ جو رہاں تیار ہو گیا بس فلیم آف کر دیجئے گا ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد کرنچی ہی رکھنا ہے ہم نے ان کو سوفٹ نہیں کرنا جو ویجیٹیبلز ہم اس کے اندر یوز کریں گے بس یہاں پہ میں نے فلیم آف کر دیا اب میں نے ایک بلینڈر لے لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے میڈا ایک کپ میں نے یہ ہمیں میڈا میگر میٹس کے لیے نا آپ یوز کر سکتے ہیں آدھا کپ میں نے اس میں دودھ کا شامل کیا آدھا کپ میں نے اس میں پانی کا شامل کر دیا ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر میں دہی کے شامل کر رہی ہوں ساری چیزیں ہم بلینڈر میں ڈال کے پھر بلینڈ کریں گے ایک ٹی سپون نمک ڈال دیجئے گا دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس کے اس کے بعد آپ نے اس کو بلنڈ کر کے ایک مکسچر تیار کر لینا ہے مکسچر ہم نے کریپس کا تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بلنڈ کر لیا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ زیادہ پتلا ہے تو گاڑا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنی کنسسٹنسی آپ نے رکھنی ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا آپ نے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی ریل کنسسٹنسی تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کے سٹفنگ کو میں نے باول کے اندر نکال لیا ہے اب ہم اس کے اندر چیز ڈال دیتے ہیں میں نے یہاں پہ موزریلہ چیز یوز کی ہے آپ جو بھی یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے بچوں کو بساننا چاہے آپ چیڈر بھی یوز کر سکتے ہیں تو سٹفنگ کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ اور کریپس بناتے ہیں اس کے لیے میں نے فرائی پین لے لیا ہے اس کے اندر ایک ٹی سپون میں نے آئل ڈالا ہے اور ایک یہ ڈونگا جو ہوتا ہے جس کو پوار ڈونگا جو بھی کہتے ہیں آپ یہ میں نے تقریباً پونا بھر کے نا اس کو یہ شامل کر دیا میرمنٹ کے لیے آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں اور فرائی پین کے حساب سے آپ نے بیٹر جو ہے نا وہ ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا سائیسے ہی لائیں گے نا تو وہ گول سی روٹی بن جائے گی اور فوراً آپ نے سائیڈ نہیں چینج کرنی ہے آپ نے ایک منٹ ویٹ کرنا ہے جب یہ کنارے الائدہ ہونا شروع ہو جائیں گے پھر آپ نے سائیڈ چینج کرنی ہے اگر فوراً سے آپ سائیڈ چینج کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی روٹی پھر ایک منٹ آپ نے دونوں سائیڈوں سے ایک ایک منٹ تک کک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کک ہو چکی ہے گولڈن سا کلر آگیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ساتھ ہی ہم بیٹر بھی تیار کر لیں گے لائی میں یہاں میں بنا رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپور میں نے بیدے کے شامل کی ہیں اس کے اندر میں پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی کنسیسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم سمو سے رول وغیرہ جوڑنے کے لیے جو لائی یوز کرتے ہیں ویسے ہی سیم ہم نے بنا لینی ہے اور یہاں میں ہماری تمام جو کریپس وہ تیار ہو چکی ہیں ہماری پٹیاں سے ساری بن چکی ہیں اچھا لیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں ایک میں نے یہاں پہ روٹی لے لی ہے اس کے اندر ہم سٹفک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ایک سے ڈیر ٹیبل سپون بر کے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کو ٹرن کرنا ہے ایک سائٹ سے ٹرن کرنے کے بعد آپ نے میدے کی جو لائی ہے وہ لگا دینا ہے اس طرح سے میدے کی لائی لگانے کے بعد آپ نے دوسری سائٹ کو پھر اس طرح سے فولڈ کرنا ہے میدے کی لائی جو ہنا آپ نے اچھے سے اپلائے کرنی ہے پھر ہی یہ آپ کی سٹک ہوگی ورنہ یہ سٹک نہیں ہوگی اچھے سے پھر آپ نے برش کی مددہ سے دونوں سائٹ پھر آپ نے میدے کی لائی لگا دینا ہے اس طرح سے اور پھر اس طرح ٹرن کر دینا ہے یہ بہت آسان سی سمپل سی ریسپی اتنی مشکل نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ ٹرائے کریں گے آپ سے اچھی بن جائے گی اور جلدی بھی بن جاتی ہے رمضان میں آپ افطار میں پارٹیز وغیرہ میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اس کے علاوہ بچوں کو لنچ باکس کے لیے بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور فولڈ کر کے دکھا دیتی ہوں سہم طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور اتنی دیر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہوتا سبسکرائب کر لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دی اگر اتاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز اور ویڈیوز اور ویڈیوز بھی آپ کو ملتے رہے ہیں رمضان سے ریلیٹڈیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے وہ بھی ضرور وزٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت بسند آئیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے تمام یہاں پر کریپس جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں تو چلیے ان کو فرائی کر لیتے ہیں آپ نے ان کو شیلو فرائی کرنا ہے تھوڑا ہائی فلیم پہ کرنا ہے آپ نے بلکل لو فلیم پہ رکھ کے بول نہیں جانا آپ نے پاس کھڑے ہو کے ہائی فلیم پہ اس کو بس دو چار منٹ کے لیے ہی آپ نے کک کرنا ہے ایک سائٹ جب کلر آجائے گا گولڈن سا پھر آپ نے سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ سوے بھی آپ نے اس کا گولڈن سا کلر لانا ہے تو یہ اتنی مزہدار اور خوبصوری سی اس کی لک آتی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے جب آپ ٹرائی کریں گے تو یہ دیکھیں پیارا سا گولڈن سا کلر آگیا ہے اب میں ان کو نکال رہی ہوں نکالنے کے بعد میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنے مزہدار اور یمی سے بنے تھے تو یہ دیکھیں اب اسی طرح ہم سارے جو ہے وہ تیار کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے تمام کریفز تیار ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ مجھے بتائیے میرا آج کا بیک گراؤنڈ آپ کو اچھا لگا ویڈیو کا یا نہیں میں آج کل ٹرائی کر رہی ہوں بیک گراؤنڈ تاکہ ویڈیو اچھی بنے بتا نہیں اچھی بن رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھی اور یمی سے ہمارے کریفز جو ہم تیار ہوئے ہیں آئی تنک آپ کو آج کی رسپی بھی بہت اچھی لگی ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے وزہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ